کہ یہ جو فارم فورٹی فائیوڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کی جانے سے جو فیصلے ہیں اب الیکشن کمیشن اس پہ منوان اس کو تسلیم کرے گا اور عمل بھی کروائے گا اور سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی اور اس کے بدلے میں وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے اب اس میں سے کچھ تو کیلکولیشنز ہیں چلیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس پہ نہیں جاتے لیکن یہ جو خبر ہے اسلام آباد سے گردش کر رہی ہے جس کو قاضی صاحب وہ کہتے ہیں رومرز مل کہتے ہیں کہ جی شام وہ یوٹیوب پہ یوٹیوبرز بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں کبھی کوئی کہہ دیتا ہے ٹیکنو کریٹ کی تو ہم یہ ٹیکنو کریٹس والی کہانی سن رہے ہیں اسے یہ کیا ہے پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت ا امید سے ہوتے ہیں ٹھیک ہم سب امید سے ہم سب امید اور انہیں انہیں لگتا ہے کہ یار ہماری فلان سے درک ہے فلان سے درک ہے فلان ہمارا جاننے والا ہے وہ ہمیں کچھ بنا دے گا پھر ہم ایک دوبار پاور میں آ جائیں گے اس کے بعد جب حکومت آئے گی پھر بھی ہم کسی چور دوازے سے اس سے گفت جائیں گے پھر وہاں سے آگے بھی ہم بن جائیں گے دیکھیں ڈسٹرارچن سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جمہوریت یہ نہیں ہے صحیح اگر جمہوریت لانا ہے تو پھر حیاء سے جمہوریت لاؤ وہ نہ ہم کہتے رہے گے یہ جمہوریت نہیں ہے ہم نے کون سا کوئی کسی پہ مقدمہ کرانے ہاں یا کسی کو اندر کرنے ہمارے پاس تو یہ اکتیار نہیں عوام کے پاس تو یہ اکتیار نہیں ہوتا ہم تو برے کو برہ کہہ سکتے ہیں اچھے کو اچھا کہہ سکتے ہیں ہم بھی عوام ہیں ہم کہیں گے یہ غلط ابوری حکومتوں کو بنانے کا طریقہ نانٹرسپرنٹ ہے ابوری حکومتوں کا کام کرنے کا انداز نانٹرسپرنٹ ہے آٹھ فر کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے غداری کی ہے اور ابوری حکومت میں اس کے ساتھ شامل تھے ہمم پوری حکومتی مشینری نے ان الیکشن کے اندر پبلک کی توائل کی ہے اور اس توہین میں سب لوگ شامل تھے لہٰذا جس کے اور میں اس کو اکیوز کروں گا جس کے پاس آئینی اختیار ہوں گا مجھے نا یہ جتنے سیاستان ہیں کہ اپنی اختیار کے لیے ڈسٹورشن کے لیے اسٹیبلشمنٹ فلانا فلانا بھئی پاور تمہارے پاس ہے وزیر آدم تم ہو جی ہم کیا کرے ہیں ہم آ رہا تو اس کے پرکہ نہیں کہنا دستیفہ دے تو اور استیفہ بھی تو انہیں دینے دے رہے نا کیا کرتے ہیں گولی مارتے ہیں وہ پہتہ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایسا نقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میں تو دینا چاہتا ہوں دینے نہیں دے رہے پھر ان کی حکومت کے حوالے سے تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو حکومت نہیں لینی انہوں نے زبردستی دلوائی تو پھر یہ چھوٹے سے بچے موں میں ان کے چوس نہیں ہے میں جا کے نکال دیتا ہوں پھر جا کے حکومت سے نکل جائے بھئی کون نہیں دینے دے رہا تم نے کوئی چوری کی ہوگی تو اس کی ایف آئی آر پڑھی ہوگی جی بھایا جی بھا نہ کرو نا چوری گلٹی ہے نا تو اگر گلٹی ہو تو پھر بھرو گلٹی کو بیدا فائن مجھے حکومت نہیں چھوڑنے دے رہے ہیں کہ کہاں لگی ہوئی ہے سنگل جو تمہاری کرسی سے لگی پڑی ہے کہاں لگی ہوئی ہے زنجیر جو تمہارے آتھوں کو ڈلی ہوئی ہے اصل زنجیر تو یہ کہ وہ جو اپنے خلاف کیسیز تھے وہ بند کروائے تھے اپنے سکیلٹنز ہیں ان کے کبرڈز میں وہ مطلب ان کے چوری کے کبرڈز میں کہاں ہیں پوری دنیا میں اسمان تک اوچھی امارتیں کھڑی ہی ہے ان کی چوری کی سامنے کھڑی بھی مات کو کہتے ہیں ہماری نہیں پھر کہتے ہیں ہماری ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے کیا کیا اس طرح پہلے صدیداری صاحب نے کہاں مارا نہیں پھر کہاں مارا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا کی ایسی مثال ہو اور آپ کو پتہ 2005 کا میں تو اس کا حافظ ہوں مطلب مجھے خود پتہ ہے کہ جو جو مطلب یو ان convention against corruption تھا اس نے اس process کو change کر دی ہے process evidence کو for this white collar crime اور نے کہا جس پہ acquisition ہوگی وہ ثابت کرے گا کہ کہاں سے آئے یہ کہتے ہیں ہمارے پہ ثابت کرے ہیں عدالت نے تو ثابت کیا بھئی عدالت نے ثابت نہیں کیا اور نو مائی والوں کو آپ نے ساروں کو مجرم بنا دیا بغیر عدالت کے مطلب پھر تم بھی تو بتاؤ نا تمہاری جو عمارتیں کھڑی میں ہیں جن میں تم رہتے ہو جس کے بارے میں تمہارے بچے چار چار دفعہ بیان بدلتے ہیں وہ وہ کہاں سے آئی ہیں ہمم بھئی ہمارے پیسے کی ہیں قوم کے پیسے کی ہیں کبھی آج تک میں دو ہزار بارہ سے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں اچھا میں نے stolen asset recovery کے لیے case کیا تھا انڈیا میں جام رام جاٹ چیٹ ملانی نے کیا تھا اس کے اگینس انڈیا نے آٹھ ہزار billion indian rupees واپس لے آئے ہمارے ہاں اس کے لیے ایک پانچ پاسے کا خط ابھی تک نہیں لکھا گیا سویس بینکس کو کہ ہمارے بندوں کے accounts ہی بتاؤں گا ڈسکوالیفائیڈ ہو کے گھر چلے گئے کوئی آج تک مطلب کسی کا بھی دور ہو even خان صاحب کا بھی دور تھا نہیں کوئی کر سکا نا یہاں پہ پیسے والے کے خلاف کسی چیز کو ثابت کرنا یہ تو عوام نے ثابت کر دی ہے عوام نکل آئے ہیں جس کا کریڈٹ عوام کو بھی ملنا چاہیے اور خان کو بھی ملنا چاہیے لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہیں یہ اسی طرح ہیں اور ابھی آگے جو ہے سین اس میں ابھی تو ابتدائے عشق ہے عوام نے اپنا کام کر دیا ہے اچھا سر یہ جو ابھی اب بات کر رہے تھے کہ یہ سیاستدانوں کا کیا در ہے سیاستدان ہی ہوتے ہیں ان کے پاس ہی پاورز ہیں خان صاحب تو کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ 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 کر رہے ہیں اب دو تین دنوں سے بلکہ ہفتے سے نرمی بھی آنی شروع ہو گیا کبھی ایک جانب سے پیغام آتا ہے کہ سپاہ سلا رہے ہیں تو یہ معاملات سر کچھ حال ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو کہ خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں کچھ بہتری ہو رہی لیکن خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کو اور میں اس چیز کے لیے پچھلے الیکشن کے بعد سے اب تک میں ریکارڈ پہ ہوں آپ تمام بلکل ایسی ہے میں نے دو باتیں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں ان کی ایک خواہش ہے وہ کسی طرح عوام کو ہم اور افواج کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں لڑا کسی طرح سے پی ٹی آئی کو اور عوام اس کو اور فوج کو آپس میں لڑوا دیں اور یہ جو ان کی خواہش تھی اس کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی اوپر انگیزی کیا کہ اندر سے جو ہے جی ایک کمپین چلوا دو اور اوورویلم کر دو محول کو سارے کو کہ جی پھئی حکمرانی ہم کر رہے ہیں ہم مجرم وہ بیٹھا ہوئے وہ دیوار کے پیچھے وہ جیل میں بھی ہے نہیں دوسرے والے جو ہے وہ جو فلاں بیلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں میں وہ مجرم ہے اور پریویڈنسی میں اور پرائیم اسٹراؤس میں میں بیٹھا وہ میں مجرم نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تو میرا تو یہ کہنا تھا کہ بھئی پہلی بات جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوئے وہ ہی اسی کام کا مجرم ہے نمبر ون ٹھیک ہے خان صاحب کے بارے میں میں نے صاف یہ بات سب سے پہلے میں نے ہی یہ بات کہی تھی کہ خان کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا ڈائلوگ جا رہی ہے میں ریکارڈ پہ ہوں آپ بھی کہیں پارٹ رہے ہیں اس کا میں یہ ریکارڈ پہ ہوں اچھا جی اس کے بعد جو ہے کتنی معصومیت سے آپ بات کر رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد میں یہ ہے چونکہ آپ کافی عرصے سے دیکھیں یہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی نے تو اس بریج کو جو ہے اس گیپ کو بریج کرنا ہے میں بیان کر رہا ہوں نا اچھا جی اب بریج کو تو یہ ہے گولڈن بریج ہاں ٹھیک ہے جی پاکستان کی قوم کے لیے جس کو اس وقت تو عوام نے بنایا ہے صحیح ہے اس پہ سے گزریں گے خان صاحب ٹھیک ہے نا جی اب بات یہ ہے کہ یہ جو گولڈن بریج بن گیا ہے اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ شہ مات جو دیا ہے ہاں وہ ابھی خان صاحب نے دیا ہے جو کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے جن سے یہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پرسیپشنز کہانیاں انفرمیشن پرانے بیانات ایک طرف رکھتے ہیں لیٹس موو فورڈ وہ یہ ہے کہ جناب ہم نہیں لڑنا چاہتے ہم پاکستان کے اندر اسی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اگر میرے سے پوچھے نا کہ الیکشن کی دھاندلی کا ذمہ دار کون ہے صرف دو افراد ذمہ دار اس کے ایک الیکشن کمیشنر اور دوسری انتظامیہ ٹھیک ہے بس باقی جو کچھ ہے جتنی مرضی کہانی ڈال لو آپ جاؤ عدالت میں نائن میے والے کیس بھی پروف کر لو تو یہ بھی پروف کر لینا ان کے اگر اوپر اگر کیس بنے گا الیکشن کمیشنر کے اوپر تھیل بھی ہینکٹ ہم کیونکہ وہ ذمہ دار ہے تو اس لحاظ سے خان صاحب نے یہ جو شہ بات دی ہے اس وقت بیٹھی ہوئے حکومت کو کہ جب سے یہ بیان آیا ہے ان کے ٹانگیں بھی کانپ نہیں ہیں اور ان کے پاؤں بھی کانپ رہے ہیں they don't know where to go وہ تو سارے کا سارا جو ایک ان کا ڈراما تھا وہ انہوں نے ایک فلم چلائی بھی تھی جیسے ٹک ٹاک کی فلم ہی ہوتی ویسے فلم چل رہی وہ جی وہ جرم ہے جی وہ مجرم کھڑا ہے وہ جی یہ تو جناب انہوں نے تو قوم کے اداروں کی توہین کس نے توہین کیا وہ جی نائنس میں یہ والا کون ہے نائنس میں یہ والا وہ جی ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا ہوا میں معافی مانگیں بھی ہاں معافی مانگنی چاہیے میں تو کہتا ہوں جنہوں نے نائنس میں کا جرم کیا ہے انہوں نے معافی نہیں مانگنی چاہیے انہیں سزا ہونی چاہیے لیکن سزا کیسے ہوگی بیان دینے سے ہوگی کسی وزیر کے عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا استغاثہ بنانا پڑے گا ایک سال ہوگیا ایک استغاثہ انہوں نے مکمل کیا چلے سر یہ تو نو مہی والے تو ٹھیک ہے نا ملاوث ہے ہی ہے اس وقت جو شخص پبلک آفیس ہولڈ کر رہا تھا پنجاب میں اور پنجاب کی گورنمنٹ رن کر رہا تھا اس شخص سے کیا کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو وہاں تک کیسے پہنچنے دیا محسین نکوی جو ابھی وزیر داخلہ بھی بات کر رہا ہے میں تو ابھی بھی بتاتا ہوں نا اب کیا کوئی پوچھے میں میں تھوڑا سا آسان بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جو تم نے مقدمات بنائے ہیں وہ ٹھیک بنائے ہیں مان لیے ثابت کرو نا اگر ثابت نہیں ہوتے تو پھر وہ ذمہ دار ہے جس نے مقدمہ بنائے ہیں ہم انگلینڈ میں چلے جائے نا آپ بالکل ایسی اگر نا آپ سزا دلواث سکے پروسیکیوٹر تو پروسیکیوٹر گیٹ سینٹ تو پروسیکیوٹر جنہوں نے مقدمات بنائے ہیں لکھے ہیں اس پہ تقریریں کی ہیں اس وہ وہ پھر دیکھیں ایک پروسس سے چلیں ڈاک کے پروسس کو ڈیو پروسس آف لاس تو گزاریں گے تو آپ تو اس لیے وہ تو ختم ہو گیا معاملہ چپ ہو گئی اب اس آرگومنٹ کے بعد اب جو ہے پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ اور وہ انہوں نے اس میں بھی شہمات دے دی اب کیا ہے اب تو بس عدالت ہے اور پی ٹی آئی ہے اور عوام ہے اور پارلیمنٹ ہوگی اور پارلیمنٹ ہوگی اور میرا تو میرا تو اگلا بھی درخواست ہے خان صاحب سے جی اور وہ یہ ہے کہ وہ اب عمران خان کا جو کردار ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی وہ اب نیلسن منڈیلا کا ہونا چاہیے as a father of the nation ان کا کردار جو ہونا چاہیے وہ انتقام کے لیے وہ he is a fighter اب وہ انتقام کے لیے نہ لگا سر یہ آپ کے ایگریمنٹس کے پوائنٹ تو نہیں بتا رہے کہ جی اگر یہ واپس آئیں تو ایگریمنٹ ہوگا کہ یہ انتقامی کار ہوئیں یا نہیں کریں گے دیکھیں نا یہ تو آپ نے خبر بنانے کی کوشش کی ہے نا میں تو خبروں سے گزرا میں تو خبر میں تو تاریخ بنانے کی جگر میں آپ نے دو باتیں ایسی کی ہیں جو almost جو اکارڈ ہوتا ہے اس کے اندر بڑی ضروری ہوتی اکارڈ میں آپ بتا دیتا ہوں جو ہوگا اچھا جی اکارڈ یہ ہوگا کہ خان صاحب اب لڑیں گے لیکن انتقام کے لیے نہیں لڑیں گے اب وہ انصاف کے لیے لڑیں گے لیکن خان کو لڑنے سے آپ نہیں روک سکتے بلکل اسے ثابت کر دیا he is a fighter he has proved it لیکن اب جو ہے وہ انتقام کے لیے نہیں لڑیں گے بلکہ انصاف کے لیے لڑیں گے انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے انصاف کا مطلب انصاف ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس رول میں انہوں نے آنا ہے وہ نیلسن منڈیلا کا اس ہماری recent history میں وہ ایک ایسا کردار ہے کہ جس نے ایک difference بنائے ہے divided society میں ہماری society اس وقت بہت بڑے challenges کو face کر رہی ہے ہماری معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے ہمارے hundreds law and order کا بھٹا بیٹھ چکا ہے governance نام کا کوئی جانور ملک میں exist ہی نہیں کرتا ہمارے جو so called ruling elite ہے وہ top to toe جو ہے وہ totally corruption کے اندر indulged ہے ایسی صورتحال میں بہت لمبی جنگ لڑنی پڑے گی لیکن اس کو انصاف کے ذریعے لڑا جائے ہم اس کو ظلم کے ذریعے نہ لڑا جائے اور یہی جو message تھا یہی route جو تھا یہ نیلسن منڈیلا نے recent past میں لیا تھا اور اسی لیے میں نے جب یہ ساری جدو جہد شروع کی تھی ہمہ تو میں نے اس وقت national unity government کا concept کیا ہے بالکل ایسی ہے اور وہ نیلسن منڈیلا نے بھی بنائی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے پوری parliament کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں even وہ اس کی invictus یا کچھ اس طرح ان کی ایک book بھی ہے شاید movie بھی ہے آپ نے دیکھی ہو تو اس میں نیلسن منڈیلا صاحب کے office میں جتنے بھی وہ گورے کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ there is no need to leave this office you should start working here right now. آپ نے جب soothe کرنا ہوتا ہے جب cooling effect میں نے تو کہا ہے کہ عدالتوں کے روئیے نے پاکستان کے اندر لگی ہوئی مجھے کسی نے کہا کہ جی کیا حکومت اور عمران خان اور establishment کے اندر جو برف تھی وہ پگل گئی ہے میں نے کہا برف نہیں پگلی ہاں جو آگ لگا رہے تھے وہ وہ بوجھی گئی ہے ٹھیک ہے جی اور اب یہ لگے گی بھی نہیں انشاءاللہ ہماری تو یہ لگ بھی گئی تو پھر وہ جارے گی اچھا بس سر خان صاحب کو آگے آپ تو ایک لاحے عمل بتا رہے ہیں لیکن ابھی right now خان صاحب کی جو strategy ہے وہ ٹھیک move کر رہے ہیں آپ کے لئے آزمین کو دیکھیں خان صاحب کا جو سب سے ٹھیک چیز ہے دیکھیں خان نے جو best strategy اپنائی ہے نا وہ ایک ہے کہ اس نے کہا ہے میں ڈیل نہیں کروں ٹھیک ہے یہ جو بیان آیا ہے جس کو لوگ you turn we turn next turn کہہ رہے ہیں وہ بیان اصل میں یہ ہے کہ میں میں ڈیل نہیں کروں گا پاکستان کی history کے اندر ہر سیاستدان نے جب کی ہے ڈیل کی ہے میاں صاحب نے ڈیل کی چک کر کے بھاگ گئے میاں صاحب نے ڈیل کیا واپس آگیا بنظیر نے ڈیل کیا واپس آگیا نرو کس طرح ہوا میں اس کا witness ہوں ٹھیک ہے نہیں جی that that was not a transparent deal